اسلام علیکم آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ٹیکسلا میوزیم ٹیکسلا میوزیم کی ایک بہت ہی اچھی ہیسٹری ہے یہ نائٹین ایٹین میں بننا سٹارٹ ہوا تھا سر جان مارچ نے ان کو بنانا شروع کیا تھا اور یہ نائٹین ٹونٹی ایٹ میں بالکل ریڈی ہو گیا تھا اس کے بعد بھی اس میں امینڈمنٹز آتی رہی ہیں نائٹین نائٹی ایٹ میں اس کو دوبارہ تھوڑا سا اسٹیبلش کیا گیا اس میں بودہ کے دور کی تقریباً چھے سو سے سات سو قبل مسیح کی چیزیں موجود ہیں ہمارا چینل سبکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا ٹیک کیو ہم ٹیکسلا میوزیم میں ایٹر ہو رہے ہیں ٹیکسلا میوزیم اور کالوجی کا موزیم یہ اس کا مین گیٹ ہے ادھر انٹرینٹ ہے آپ دیکھیں آپ ادھر انٹرینٹ ہوتے ہی جائیں گے تو ساتھ ہی لیفٹ سائٹ پر اس کے ٹیکٹس ہوں گے آپ پر یہ کا ضرور یہ ہم پر ٹیکٹس ہے سلام علیکم ٹیکٹس ہمیں دے دیجئے گا کتنے لوگ ہیں یہ ہم تین بچے ہیں اور ایک بڑے کیا پرائز ہے جب ٹیکس ہے ٹین کن بچوں کے دو کا وہ ایک بچہ بری ہے اور یہ آپ پر ٹیکس ہے ماسٹ پینلی ماسٹ ہوئی ہے اندر جانے پر ماسٹ تو آئیں گے ہم نے ٹیکٹ لے لیا ہے یہاں پر ٹونٹی روپیز کا ٹیکٹ ہے ایلڈرز کے لیے اور بچوں کے لیے دس روپے کا ٹیکٹ یہ دیکھیں یہاں پر آج کل کووڈ نائنٹین کی وجہ سے ماسٹ ہوں نے مست ہیں آپ جب بھی آئیں ماسٹ بھی لے آئیں آج کل میں کیونکہ آج کل کووڈ نائنٹین کی وجہ سے نا انہیں ماسٹ آج کرا دیا آئیے یہ دیکھیں یہ نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں تعمیر ہوا تھا نائنٹین ایٹین میں سر جان مورش نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا تو اس کے بعد بھی اس میں امینڈمنٹس آتی رہی ہیں آپ دیکھیں گے یہ اس کا فرانٹ بھی ہوا ہے یہ دیکھیں ہم اندر آ چکے ہیں ویورز میوزیم کے اندر یہ گھنٹیاں ہیں مختلف قسم کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف قسم کی یہ چابیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ ہینڈلز ہیں ڈور ہینڈلز ہتھیاں جن کو بولتے ہیں یہ کنڈیاں وغیرہ جو لگاتے ہیں ہم لوگ کافی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ادھر یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی مادنیات ہیں ادھر جو زمین سے نکلتی ہیں جس میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے پتھر یہ سب چیزیں یہاں سے ملی ہیں ٹیکس لاحصال میں چھے سو سے سات سو سال پرانے یہ جگہیں ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ ترازو کے پلڑے ہیں ادھر اور یہ دیکھیں سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے یہ وہاں اس وقت یہ دیکھیں آپریشنز بھی ہوا کرتے تھے یہ سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں علات جرائی بولتے ہیں یہ گوڑے کی لگامیں ہیں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو یہ دیکھیں یہ سولجر کے ویپنز سپاہی کے اوزار ہیں یہ ڈھالے ہیں ڈھال جس سے یہ اس وقت دور میں تیروں اور تلواروں سے بھیجتے تھے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے تیر بھی ہیں بیچ میں یہ چاکو وغیرہ اور یہ نیچے تلواریں بھی ہیں تلواروں کی حالت تھوڑی خستہ ہے لیکن ٹھیک ہیں یہ یہ کسان کے اوزار نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں داترییاں وغیرہ بھی ہیں ادھر یہ سونار کے اوزار ہیں مختلف قسم کے یہ سانچے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو اس وقت ڈھالیں بنایا کرتے تھے یہ سیمپل ہوا کرتے تھے جو یہ لوہار کے اوزار ہیں تھوڑیاں وغیرہ یہ ایک وارٹر کنڈینسر وارٹر کنڈینسر کا ایک یونٹ ملا ہے تو انہوں نے یہ دیکھیں اس دور میں آج سے چھ سات سو سال پرانی یہ چیزیں ہیں اس وقت ان لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں تھیں یہ ہانڈیاں وغیرہ ہیں جس میں یہ کھانا وغیرہ بنایا کرتے تھے یہ پلیٹس ہیں جن میں کھاتے تھے یہ پینے کے برتن ہیں کھان پانی وغیرہ پینے کے لئے جو یوز یہ کرتے تھے یہ دیکھیں ناظرین یہ سب چیزیں بوتا کے دور کی ہیں گوتم بوت کے دور کی یہ دیکھیں آج کل تو بوتلیں یوز ہوتی ہیں یہ اس وقت سرائیاں یوز ہوتی تھی یہ دیکھیں سرائی ہے مختلف قسم کے جگ ہیں یہ آپ دیکھیں یہ جگ کے چار چار یہ آگے یعنی کہ چار گلاس اکٹھے ہی بھار لیتے ہوں گے لوٹیں ہیں مختلف قسم کے میٹل کے بھی ہیں بیچ میں مٹی کے بھی ہیں یہ سب ادھر ٹیکسلا سے بنائے یہ دیکھیں ناظرین یہ عرائش سامانے عرائش ہے شیشے وغیرہ مختلف ہیں یہ دیکھیں یہ سرما دانیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ یہ کنگیاں ہیں اس وقت ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن یہ کنگیاں ہی ہیں بلکل کنگی بولتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میک اپ کے لئے برش وغیرہ اور ناظرین یہ لوگ واقعی بہت مارڈرن تھے یہ کھلونے بھی آ گیاں جی بچوں کے لئے بچوں کے کھلونے ہیں یہ دیکھیں گھوڑے بنے ہوئے ہیں ہاتھی بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ٹانگا بھی بنا ہوا ہے اس میں نیچے نظر آ رہا ہوگا آپ کو ہوا یہ ناظرین ہاتھی دان سے بنے ہوئی مختلف چیزیں ہیں یہ ہاتھی دان کے جبڑے سے بنے ہوئی اور ویسے دوسری موٹی وغیرہ بنے ہوئے ہیں مختلف چیزیں یہ چوڑیاں وغیرہ بنے ہوئی ہیں ناظرین آپ ادھر آئیں ورز آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ ہسٹری کی چیزیں ہیں بچوں کو بھی دکھائیں لائیں ان کو بھی یہ آئل وغیرہ تیل وغیرہ ڈالنے کے لئے مختلف جو آج کل بھی لوگ یوز کرتے ہیں یہ اس دور کی ہیں یہ چیزیں یہ فولڈنگ چیئر بھی دیکھیں اس وقت بھی یہ تیہ والی کرسی لکھا ہوا ہے اس کے پر فرائی پین دیکھ کے تو بھوگ لگ گئی ہے دیکھیں آملیٹ وغیرہ بناتے ہوں گے یہ بھی لوگ چمچیں ہیں مختلف یہ دیکھیں کانے کے چمچیں چائے کے چمچیں سب کچھ ہے ویورز یہ گلاس بغیرہ ہیں مختلف شربت وغیرہ پینے کے لئے یہ ٹیمپل بناتے تھے جو بندہ فوت ہو جاتا اس کے لئے ٹیمپل بناتے تھے یہ ایک منتی طلاب ہے ادھر منتیں مانگی جاتی تھے یہ لوگ گھر میں بھی رکھتے تھے یہ مختلف پوجہ کا سمان ہے لوگ گھروں میں رکھتے تھے اس کے لئے اس کی گھر میں ہی پوجہ کرتے تھے یہ دیکھیں یہ کلم دوا تو آپ نے سنی ہوگی یہ وہ دوا تھے ہیں یہ اوپر میٹل کی بنی ہوئی ہیں یہ جو نکلی ہیں زمین سے اور یہ دیکھیں یہ نیچے مٹی کی بنی ہوئی ہیں یہ کچھ ہینڈ رائٹنگز بھی ملی ہیں دیکن یہ عام سے تو نہیں پڑھی جائیں گی یہ کہتے ہیں بودھا کا دانت ابھی بھی اس یہ گولڈن ڈبی ہے یہ والی جو اس کے اندر پڑا ہوا ہے ابھی بھی یہ بودھا کے مختلف روپ ہیں گوتم بودھ کے یہ دیکھیں جی یہ اس دور میں چاندی کے یہ سیٹ بنے ہوئے ہیں مختلف قسم کے کڑے وغیرہ اور یہ جیولری کی چیزیں ہیں یہ یہ سب چاندی کی یہ چیزیں ہیں یہ ویورٹس کہتے ہیں کہ یہ ایک رکاسہ تھی اور اس کو بعد میں قتل کر دیا دیکھ گیا تھا اور اس کا ٹیمپل بھی ادھر پاس ہی ہے یو ایٹی کے پاس یہ مختلف قسم کے سکے ہیں جو مختلف ادوار میں یوز ہوتے رہے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ ملے ہوئے ہیں یہ یہ ہار سیٹ وغیرہ ہیں چھوڑیاں کڑے آج کل بھی لوگ یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں انگوٹھیاں بھی ہیں یہ انگوٹھیاں یہ نیچے پڑی بھی ہیں یہ بھی ہار وغیرہ یہ چاندی کے برتن ہیں پہلے پہلے دور میں لوگ یوز کرتے تھے چاندی کے برتن یہ گوتم بھوت کا یہ بھی نگوانی کا سٹائل ہے یہ سب سے بڑا مجسمہ ہے گوتم بھوت کا یہ عبادت کی حالت میں ہے تو یہ اس میوزیوم کا سب سے بڑا گوتم بھوت کا مجسمہ بنایا ہوئے انہوں نے یہ مراقبہ کی حالت میں ہے یہ مراقبہ کی حالت میں ہے گوتم بھوت یہ اپنے انگوانوں کے ساتھ ہیں یہ اپنے انگوانوں کے ساتھ ہیں یہ سیمپل بنایا ہوا ہے جو بندے فوت ہو جاتے تھے اس دور میں ان کو جلا گیا ان کی راہ کو دبا گیا اس کے اوپر ٹیمپل بنایا جاتا تھا یہ گوتھم بودھ کے مختلف پجاری ہیں یہ دیکھیں یہ گوتھم بودھ کی سیریس رہنے کی تصویر ہے کہتے ہیں کہ ان کے ماتھے کے اوپر ایک ہیرہ تھا جو بریٹش گورنمنٹ لے گئی جاتے ہوئے یہ بھی گوتھم بودھ کے پجاری ہیں سب یہ میٹل کی مورتیاں ملی گئے ہیں بہت زیادہ یہ کسٹم والوں نے مختلف جگہوں سے پکڑی ہیں یہ والی چیزیں جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میٹل کی مورتیاں یہ پاکستان کسٹم والوں نے مختلف جگہوں میں پکڑی ہیں یہ دیکھیں یہ گوتھم بودھ کے مختلف سٹائلز ہیں جو ان کے چیرے کے تاثرات تھے یہ بھی دیکھیں یہ گوتھم بودھ کے جوانے کی تصویر ہے جب وہ جوان ہوا کرتے تھے اس وقت کی یہ یہ دیکھیں گوتھم بودھ کو وہ اس وقت اتنا مانتے تھے کہ اس کے گھوڑے کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ اس کی بھی پوجہ کیا کرتے تھے بودھ بودھ بہت سنا ہے کہ رحم دیل بندہ تھا اور یہ ایک انسان تھا جس کی یہ لوگ سب عبادت کیا کرتے تھے کہتے ہیں یہ ہیں کہ دیکھیں اس لئے تو ان کے اتنے پجاری تھے اور پرچار کے انداز ہیں یہ ان کے یہ جب ماتمہ بودھ کی رہلت یعنی کہ ڈیتھ ہو گی تھی تو یہ اس وقت کا ایک منظر انہوں نے شو کیا ہوا ہے دیکھیں یہ سب لوگوں نے سار پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں یہ بھی ماتمہ بودھ کا یہ ذرا سمائل کی ان کی پکچر ہے یہ ٹیمپل بنے ہوئے ہیں جو ویورز میں بتا رہا تھا آپ کو کہ جب وہ فوت ہو جاتے تھے ان کے پجاری جو لوگ تھے وہ تو اس کی راہ اس میں دبا کے اوپر ایک ٹیمپل بنا دیا جاتا تھا تو یہ ایک سیمپل بنایا ہوئے انہوں نے یہ مختلف یہ بھی سیمپل ہے کبریں یہ ارجنل نہیں ہیں لیکن یہ سیمپل بنایا گیا ہے کہ اس طرح وہ کبریں بھی اوپر ٹیمپل بنا دیا کرتے تھے ان پجاریوں کی کبروں والی جگہ پہ یہ بھی ان کی ماتمہ بود کی وفات کی سے انہوں نے بنایا ہوا ایک یہ ان کی پجاریوں کی ہیں یہ دیکھیں ویورز اصل میں یہ بہت زیادہ یہ پوری ایک دیوار ہے ایک سائر سے ہمیں ملی ہے ادھر ملی ہے ان کو زمین سے لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ گوتم بود کی جب وفات ہو گئی تھی تو اس کے بعد ایک آریان قوم آئی تھی تو وہ گوتم بود کو نہیں مانتے تھے تو انہوں نے یہ ساری بود وغیرہ توڑے تھے تو یہ سار وغیرہ سب کچھ انہوں نے ہی توڑے تھے تو کیونکہ وہ گوتم بود کو نہیں مانتے تھے اس لئے وہ ان کے اینٹی تھے یہ گوتم بود کی بچپن سے لے کے جوانیتہ کا ایک سائیڈ پہ انہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں سارا ویو نظر آتا ہے کہ جب یہ بچے تھے پیدا ہوئے پھر جب جوان ہوئے پھر جب وفات بھائی یہ انہوں نے کیبن علاق سے بنایا ہوا ہے جس میں بتایا یہ ان کی جوانی کی ان کا مارٹل ہے یہ مختلف قسم کے موتی جو یہ ٹیکسلا سے نکلے ہیں یہ دیکھیں ڈیفرینٹ قسم کی چمچیں ہیں کڑے ہیں چلیں ویورز اب باہر لان کی طرح چلتے ہیں میوزیم کی باہر سائیڈ کا منظر ہے یہ ہم آپ نے آپ کو میوزیم اندر سے دکھایا یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ تورسٹ آئے ہوتے ہیں اندر سنڈے والے دن یہ آف ہوتا ہے بند ہوتا ہے یہ میوزیم یہ بچوں کے لیے ادھر فلائٹ بلوگرہ بھی ہیں یہ ہم گھوم کے دوبارہ فرنٹ پہ آگئے ہیں اس کی بیک سائیڈ سے ادھر بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں اور نارملی ویکنڈ پہ زیادہ ہوتے ہیں لوگ اور پاکستان سے تو آتی ہی آتے ہیں اور فاران سے بھی لوگ زیادہ ادھر آتے ہیں اچھی جگہ ہے آپ بھی آئیں انجائے کریں دیکھیں اور بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں تاکہ ان کو بھی ہسٹری کے بارے میں پتا چل سکے ہماری ویڈیو کو لائک سبکرائب ضرور کی تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو انشاءاللہ hope you ملتے ہیں next visit میں اللہ حافظ ب organized مالahaha موسیقی